نوکری ہوگی تو راسن تو آٹومیٹک آدمی خرید لے گا گیس دی ہے پھری میں مگر بھرانے کے لیے اسنے پیسے تو ہونے جائے ایسی سرکار سے کا فائدہ راسنے میں یا نہیں ہوتے دوہ بیمار پر جو تو جنہیں پرے ہو تو پرے رہو اور نہ کوئی سرکار سے ہم کو لاب ملی ہے اور نہ کوئی ہم کو سہیتہ ملی ہے نوکری ملے راشن ہمیں نہ ملے کوئی دکھر نہیں پانچ کلو میں انسان کی جندگی کٹ جائے گی ہم اتر پردیش میں چناؤ چلنا ہے یہاں پر سرکار دوارہ فری راشن دیا جاتا ہے کوویٹ کال سے یہ راشن شروع ہوا تھا اور ابھی مارچ تک یہ دیا جائے گا حالانکہ اس کو نومبر میں ختم ہونا تھا لیکن یہ بڑھا دیا گیا مارچ تک کے لیے مارچ کیا آگے کیا ہوگا ابھی اس کی تصویر سامنے نہیں ہے لیکن کیا یہ راشن تمام سمسیہ ہیں جو گرامیڑ علاقوں میں لوگوں کو ہیں اس کا حل ہے یا نہیں اس کو جاننے کے لیے ہم لکھنوں کی بخشی کا طالب جو ایک گرامیڑ علاقہ ہے وہاں کے فتح پور اور مٹیاری جائیں گے جتین دی یہ بتائیے کہ گاؤں میں راشن فری بیٹھ رہا ہے لیکن نوجوان ابھی خالی گھوم رہا ہے جی وہ خالی گھوم رہا ہے کیونکہ سرکار میں ہمیں مطلب روجگار بھی دینا چاہیے یہ راسن سے قبل گھر بیٹھے تھوڑی کوئی کھائے گا کچھ کام کرے گا کھالی بیٹھنے سے کچھ کام نہیں چلے گا سرکار کو ہماری لئے کچھ کرنا چاہیے نا روجگار ہمیں دینا چاہیے سرکار تو کہہ رہی اس نے ساڑھے چال لاکھ نوکرییاں دی ہیں قریباً پیشلے پاس سال میں تو کس کو کس کو ملی ہیں کہاں دی ہے کچھ پتا چلا ہے کچھ بھی نہیں پتا چلا ہے جب نوجوان ایسے پڑھ لکھے گھوم رہے ہیں ایسے ادھر چکل لگا رہے گئے اس دفتر میں جا رہے ہیں آفس میں جا رہے ہیں تو کیا مطلب ہے وہ صرف ان کو نوکری ملے جو تھوڑا گھوس کھلا کھلا دیتا ہے بس انہی لوگوں مل رہی ہیں بس جو غریب ہیں ان کو پڑھائی لکھائی جہاں تک کر لیں ان کو نوکری ملی نہیں رہی اچھا یہ جو راشن بٹھ رہا ہے کیا یہ سمسیا کا حل ہے آپ کو لگتا ہے جو فری راشن مل رہا ہے اور ابھی مارچ تک ملتا بھی رہے گا یہ کیا سمسیا کا حل ہے گرامیڑ لوگوں کی یہ دیکھا جا تو ایک پرکار کا پرچار آئیے بتائیے کہ سرکار راشن دے رہی ہے فری میں دے رہی ہے سب کو تو کیا اس راشن سے جیون کی جو دوسری سمسیاں ہیں جو دوسرے خرچے ان کا سمدان ہو رہا ہے نہیں کبھی نہیں کیا کھالی چامل ہو گئے ہوں یہی چبا لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ضروری ہے کہ مجدور آدمی لاگ ڈان لگا بچے سارے گھر میں بیٹھیں کمائی نہیں ہے تو کہاں سے آنی پیسہ ہے جو بطی کا بل دیا جائے ہاں سال بھر ہوئی گیا بھر بطی کٹے ہوئے ہم لوگ کا کوئی مدد نہیں ملتی نہ ہمارے گھر میں پانی ہے پانی باہر سے آتا ہے کوئی صبح نہیں بس یہی راشن ہے تو یہ پانچ کلو میں انسان کی جندگی کٹ جائے گی ہم مہین ابھی چلے گا نہیں چلے گا ہاں راشن ملتا رہے ہیں نوکری ملے نوکری ملے راشن ہمیں نہ ملے کوئی دکھر نہیں کہاں دی ہے دی ہوتی تو یہاں گھومتے فالتو گھر میں ہوتے صرف کاغجو پہ ہے نوکریہ کاغجو پہ ہے بس آپ کے کیا نام ہے میرا نام سریتہ ہے گیس کیوں نہیں بھروا پا رہے ہیں ارے بھائی یہ اتنی مہینگائی ہے تو کہاں سے بھرا لیں موٹی بھی نے تو فری میں گیس دی ہے گیس دی ہے فری میں مگر بھرانے کے لیے اتنے پیسے تو ہونے جائے یہ ایک ہجار روپے کی گیس ہے اور اس کے بعد یہاں تین سو چار سو روپے مزدوری ہے تو کیا کریں دولاری یہ بتائیے کہ راشن سرکار فری میں دے رہی ہے سرکار کی طرح سے فری میں راشن آ رہا ہے مارچ تک آتا بھی رہے گا یعنی اگلے مہینے تک لیکن کیا روزگار بھی ہے آپ کے بعد نہیں ہمارے بچے سر گھوم رہے کو خالی روزگار چاہیے ہمارے بچوں کو چاہیے لڑکیاں سادھی کرنے والی ہیں ان کو بھی ہم کو سہتہ چاہیے یہاں لڑکیاں اگر بارہ بجے بعد یا دس بجے بعد باہے نکھر رہے ہیں ان کی بھی تو نائی سرچہ ہے اور نہ کوئی سرکار سے ہم کو لاب ملی ہے اور نہ کوئی ہم کو سہتہ ملی ہے نہ ہم کو گیس ملی ہے نہ ہمیں آج لگے سمارٹ کارٹ بنا کہیں پھر ہی پیسہ آگا پھر ہم کو وہ بھی نہیں آیا ہم کو ملی ہی نہیں جس کو ملی او بھی نہیں بھرا پایا رہا ایک ہزار کی گیس ہے مانا سوچ رہا کہ بین بٹھو رکا ہم دوپارے چھٹی پہن تھوڑی لکڑی لیا جائے تو چولے میں کھانا تو بنی جائے گا کہ بچے اسے ہی پوڑیں گے یعنی اجوالا یوجنا کے ہونے کے بوجود بھی آپ کو ہمارے گھر میں چل کے دیکھ لیجئے سرکار کری ہم راشن دے رہے ہیں ایسی سرکار سے کا پھائدہ راشنیں یا نہیں ہوتے دوپ بیمار پر جاؤ تو جنہیں پڑے ہو تو پڑے رہو کوئی دیکھے بھالے والا ہے کبھی کوئی نہیں آوات ہے دیکھے اپنا مطلب ہے تو جنہیں آکے ہاتھ پاؤں جوڑ لیں نہیں جنہیں کچھ نہیں لڑکے کو کوئی روزگار ملا کتنا پڑھا ہے کچھ نہیں ملا سر جنہیں وہی بار ہوئے تک پڑھا ہے وہ سرکاری سکول میں پڑھا پیدر انگریجی سکول میں پڑھا بار ہوئے تک اور پھر جنہیں وہی گاڑی کا کام دوپہیا کا سکھایا ہے ہم نے پڑھ لکھ کے ابھی دوپہیاں بنا رہا ہے مطلب آپ کام کرنے لگا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے گاڑی بناتا ہے گاڑی بناتا ہے نوکری نہیں ملی گئی نوکری کہاں ملی گریب کو نوکری کہاں ملے گی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر گھر میں فری راشن دیا ہے ہر گھر میں فری راشن مارچ تک پہنچانے کا بادہ بھی کر رہی ہے کیا یہ آپ کی سمسیاؤں کا یا دوسری جو زندگی کی سمسیاؤں ہیں ان کا حل نکلے گا اس سے راستان سے کون سا حل نکرنے والا ہے یہاں سے جب روجگار کسی کے پاس نہیں راستان سے کسی کا وہ بھالا تھوری ہو جائے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں ایک سممان جنرک نوکری چاہتے ہیں یا فری کا راشن چاہتے ہیں نوکری ہوگی تو راسن تو آٹومیٹک آدمی خرید لے گا جب نوکری نہیں ہوگی تو راسن کہاں سے خریدے گا آپ کی مٹیاری چھیتر ہے اس کے پیچھے فتح پورا ہے کیا ڈبلیپنٹ ہوا وکاس ہوا وہ تو آپ کے سامنے دیکھیں کتنا ڈبلیپنٹ ہوا اندر جائیے روڈ دیکھیں کتنی بڑھیا ہے سب گڑھے خودے ہیں پانچ سال سے دس سال ہو رہا ہے کوئی ڈبلیپنٹ نہیں ہو رہا ہے نالا ایسی کبس کا پڑا ہوا ہے روٹے ایسی خودی پڑی ہیں کوئی وہ ڈبلیپنٹ نہیں ہو رہا ابھی تک کہ ہاں ہم لکنوں کے بخشی کے تالاب علاقے کے فتح پور میں گئے اس کے علاوہ مٹیاری میں گئے ہم نے لوگوں سے بات کی خاص کر محلاؤں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو فری میں راشن میں لائے کیا یہ ان کی سمسیاں کا حل ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لوگ سمان جنک نوکری زیادہ چاہتے ہیں ان کو فری کے راشن کی اتنی اوشکتہ نہیں ہے جتنی ایک سمان جنک نوکری کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ اجولہ یوجنا جس کا بہت پرچار کیا گیا وہ بھی ابھی بہت سے گھروں میں نہیں پہنچ چکی ہے بہت سے محلاؤں نے ہمیں لکڑیاں دکھائیں کہ آج بھی وہ لکڑیاں گاؤں سے بنتی ہیں کےتوں سے بنتی ہیں اور اس سے ان کے گھر کے چولے جلتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بجلی کی بھی سمسیاں ہے لوگوں کو بجلی کے بل ٹائم پہ نہیں ملتے ہیں اور اس کے بعد ان کے گھر کی بجلیاں بجلی کاٹ دی جاتی ہے اس طریقے کی سمسیاں سے بھی گاؤں میں لوگ جوج رہے ہیں اور ان سمسیاں کا حل کیا نکلے گا یہ تو بھوش ہی بتائے گا اس کے لئے لکڑوں سے میں اسد رزی